ایمز ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گی یہ تھا دانیال ٹاؤن اور اب یہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو بن رہا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ یادیں یہاں پہ ختم ہو جائیں گے کیا خوبصورت یادیں ہیں ان پتھروں کے ساتھ ان آواؤں کے ساتھ ان جگہوں کے ساتھ بڑی خوبصورت یادیں ہیں آج میں آپ کو یہاں پہ دانیال ٹاؤن کی انٹری میں لے کے آیا ہوں جو آج تک کا دانیال ٹاؤن اور بارہ اکتوبر کے بعد یہ فیصل ٹاؤن کی چکری روڈ کی انٹری ہوگی اس انٹری کے بارے میں میں اور زبیر صاحب یہاں پہ اس ویلک کے بعد ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے جو آپ تک پہنچے گی اور مختلف ویو آپ کو چکری روڈ کے دکھائیں گے لیکن آج جو میرے پیچھے یہ علاقہ ہے اس کے ساتھ جتنی میری طویل قربت ہے میں کتنے طویل عرصے سے اس کے ساتھ منسلک ہوں اس ویلاگ میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں میں نے حلرم سٹی کا کام سیکھنا سٹارٹ کیا تھا اور دوہزار سترہ میں میں نے آہستہ آہستہ اس علاقے کا سامنے جو دانیال ٹاؤن کا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو اب فیصل ٹاؤن کا گیٹ بنے گا اس گیٹ سے میں انٹری کرتا تھا بلکل جہاں میری گاڑی کھڑی ہے یہاں بلکل سامنے میں پیدل آیا کرتا تھا اور یا پھر میرا کوئی اگر کسٹمر ہو اس کے پاس گاڑی ہو تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے آیا کرتا تھا اور اس علاقے میں میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور یہاں سے کھڑے ہو کے میں سامنے کارگو ائرپورٹ کی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے میں اسے دکھایا کرتا تھا اور میں لوگوں کو کہتا تھا کہ دانیال ٹاؤن ایک زبردست پلیس ہے آپ نے بھی آج دیکھ لیا میں کچھ اور بھی ویجویل دانیال ٹاؤن کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دانیال ٹاؤن بڑی کلاس کی جگہ تھی ڈریم لینڈ تھی لیکن ایک عرصے سے ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی تھی کہ دانیال ٹاؤن انیس سو چورانوے میں بننا سٹارٹ ہوا اور اس وقت یہاں کے پلات پچپن ہزار رپیہ تیس ہزار رپیہ پینتیس ہزار رپیہ چالیس ہزار رپیہ کے بکے میکسیمم لوگوں نے کراچی میں کوئٹا میں لاہور میں اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں یہ پلات خریدے لیکن دانیال ٹاؤن کا جب ڈیولپمنٹ چارجز آئے تو وہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ رپیہ تھے اور لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دیے جس کی وجہ سے یہ لینڈ ڈیولپ کرنی مشکل ہو گئی اگر میں آپ کو کہوں کہ دانیال ٹاؤن چکری روڈ کے ایریے کا ایک زبردست ایریہ ہے اور میں آپ کو ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ فیصل ٹاؤن کا جو چکری روڈ سے ایریہ آئے گا وہ گریٹ ایریہ ہے زبردست یہاں سے ذرا دیکھیں کیا کیپٹل سمارٹ سٹی کی زمین ایسی خوبصورت تھی اور کیا دانیال بلوک کی سابقا دانیال اور موجودہ فیصل ٹاؤن کی یہ زمین اگر آپ دیکھیں خوبصورت پلان زمین اور اس زمین کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو ڈولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی کٹنگ نہیں ہے یہاں پہ بڑی فیلنگ نہیں ہے میرے ساتھ جو کیمرامین کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یاکوب سر سائٹ کلر کے انٹوں کے بھٹے کو لے لیں اس کے بیک سائٹ پہ جتنی زمین کے اوپر الکا پھلکا گری ہوا ہے یہ ساری زمین لے لیں اور یہاں سے یاکوب سر اگر آپ کو دکھا رہے ہیں سامنے پار ایک پہڑی کے اوپر دو بقاعدہ سے ٹاور لگے ہوئے ہیں موبائل ٹاور یہ سارا ایریا جو آپ کو پلان نظر آ رہا ہے یہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا ایریا ہے جو گری پیچ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پاری کے بالکل نیچے تک فیصل ٹاؤن پہنچ چکا ہے اور یہی وہ پاری ہے سامنے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں مارگلہ ہیلز کا ویو بنے گا یہاں پہ آپ خود دیکھیں اس مارگلہ ہیلز کے ویو کو دانیال ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں انہیں الارم سٹی ان کی پیمنٹ ری فنڈ کر رہی ہے ان کی پیمنٹ تیزی سے ری فنڈ ہو رہی ہے آپ اگر دانیال ٹاؤن کے حوالے سے اپ ڈیٹس لینا چاہتے ہیں اور ری فنڈ کروانا چاہتے ہیں تو الارم سٹی کے ہیڈ آفیس پہنچ جائیں فوری آپ کو چیک ملے گا اور فوری آپ کی اماؤنٹ کیش ہوگی شاید ان تھنڈی ہواوں خوبصورت نظاروں اور ان پاڑوں جن کے ساتھ میرا ساتھ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ سے ہے آج ان کے ساتھ شاید میری آخری ملکات ہے میرے برے وقت کے اچھے دوستیں اچھے دوستوں سے آخری ملکات میری آج کیوں ہیں اس لیے ہے کہ انیس سو بانوے سے لے کے دوہزار بائیس تک ویران رہنے والا یہ مقام جسے آزاروں لوگوں نے وزٹ کیا اس میں سے سینکڑوں لوگوں کو نہیں تو کمو بیش دو سے تین سو چار سو پانچ سو لوگوں کو میں نے اس جگہ کو وزٹ کروایا اب یہ جگہ ڈبلپ ہونے جا رہی ہے اور چودری فیصل مجید صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور ہے اس سے پہلے جتنے بھی پراجیکٹ انہوں نے دیئے ویڈین نو ٹائم ڈیلیوری دی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اگلی بار یہاں پہ آؤں گا تو یہ پہاڑ ختم ہو چکے ہوں گے یہ سرسبز خاص یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی اور یہاں فیصل ٹاؤن کی کشادہ سڑکیں عباد ہوں گے اسی لیے ویلاک کے ابتداء میں میں نے کہا تھا چل اڑ جارے پنچی کے اب یہ دیس ہوا بیگانا واقعی میں یہ دیس بیگانا ہوا لیکن دانیال بلاک کے لوگوں کے لیے بیگانا ہوا بیسٹ آف لک فیصل ٹاؤن فیز ٹو یہ بڑا زبردہ سیریہ جو راولپنڈی سی ایم ایچ سے صرف اکیس کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی سے صرف اور صرف تین کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے اور شہر کے نزدیک ترین کا ایریا ہے یہاں پرائم لینڈ گولڈن لینڈ کے اوپر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج اپنی یادیں انہی پانوں پہ کئی گھم کر کے جا رہا ہوں ان امیدوں کے ساتھ کہ فیصل ٹاؤن ان یادوں کو اگر ختم کر دے گا تو خیر یہاں بہت سارے لوگوں کے خوبصورت گھر گروندے ہوں گے اور اس علاقے کا خوبصورت فیوچر ہوگا بیسٹ آف لک چودری مجید صاحب بیسٹ آف لک فیصل ٹاؤن فیز ٹو اور بیسٹ آف لک فیصل ٹاؤن فیز ٹو کسٹومر بیسٹ آف لک مزس مارکیٹنگ نیٹ ورک مزس مارکیٹنگ نیٹ ورکیٹنگ نیٹ ورکیٹنگ نیٹ ورکیٹنگ نیٹ ورکیٹنگ نیٹ ویسٹ آف لکھو